محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی جب نبی مکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس سب بہنیں اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لے آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ حجرت فرما جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت زید بن حارسہ اور حضرت ابو رافی رضی اللہ عنہما کے ساتھ اپنے باقی خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرمائی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرما دیا گیا جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو زینورین کا لقب ملا آپ رضی اللہ عنہ چھ سال تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہیں آپ کے بطن سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی سیدہ امی قلسوم رضی اللہ عنہ دو شابان نو ہجری کو اس دار فانی سے رخصت ہوئیں حضرت عمیقل سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقی میں متفون ہیں